دوستے آج میں آپ کو بتاؤں گی بیل بلاوچ کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ میں نے بلاوچ لے لیا ہے اس کو میں نے فور فور میں بچھایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو لمبائی ہے وہیں 14 انچ اس طریقے سے ہم اس کو لے لیں گے دیکھیں اب اس نسان کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے یہ میں نے سیدھا کر لیا ہے انسان کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں کندے کا نشان لگا لوں گی شولٹر کا یہ دیکھیں شولٹر میرا ساڑھے پانچ انچ ہے یہ دیکھیں یہ میرا آرم ہولٹ لے رہی ہوں یہ بھی میرا ساڑھے پانچ انچ ہی ہے میں زیادہ نہیں لے رہی ہوں دیکھیں اب انشان کو ایسے سیدھا کر لیں گے اوٹ ناپ ناپ کا نشان لگائیں گے میرا جو نائن انچ ہے یہ دیکھیں 36 کا فورت باک نائن ہوتا ہے تو میں نے نائن انچ انشان لگا ہے نیچے بھی لگا لیا ہے اس طریقے سے اس میں میں پلیٹ پڑ جائے گی اس لئے میں نے اس میں کمیں زیادہ نہیں کیا ہے اس میں میری کمار ریجسٹ ہو گیا جو میں نے مارجن لیا ہے اس میں میں نے دو انچ لیا ہے یہ دیکھیں اشترا حال جو دیکھیں اب اس نشان کو بھی ہوں اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے ایسے طریقے سے دیکھیں جو گلائی لوں گے وہ میں نے ٹیگڑی انچ لی ہے اس طریقے سے چلی اس طریقے سے ہم اس کی گلائی لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں میں نے مارجن اشترا نہیں لیا جو میں تیار لیل تھی وہ mines تھی اور میں نے اکشتر کیونکہ اس میں کپا چھوٹا تھا تو میں نے نہیں لیا یہ دیکھیں نیچے جو تھوڑا بچا ہے بس بھائی ہے اب میں گلے کا نام لگاؤں گے میں نے ڈائی انچ پر نشان لگایا ہے یہ دیکھیں جو میرا فرنٹ جو گلہ ہے وہ ہے سکس انچ تیار دیکھیں میں سکس انچ پر نشان لگا لیا اس طرح سے دیکھیں اب اس کی گلائی دیں گے اس طرح سے اس کی گلائی دیں گے یہ دیکھیں میں نے گلائی ہو چکی ہے یہ میرا ٹکس پوائنٹ ہے جہاں سے میں بیلٹ لوں گی یہ میرا دس انچ ہے یہ دیکھیں میری چار انچ کی بیلٹ ہے تیار دیکھیں یہاں سے میں تین انچ لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جتنی چوڑی بیلٹ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں دیکھیں اب میں پورتھ انچ پر نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ پلیٹ کا یہ دیکھیں ادھر سے ہم 3 انچ کا لیں گے اس میں میں نے 2 چھوڑی بیلٹ لی ہے ٹوٹل میں اس کو اس طریقے سے نشان لگا لیں گے اس سائیڈ کا بھی ہم بیلٹ کا نشان لگا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس سائیڈ بھی ہم بیلٹ کا نشان لگا لیں گے اب میں نے جو اندر کی فرنٹ سائٹ کی گلائی ہوتی وہ میں نے دی ابھی یہاں پہ دے دیں گے اس کو یہ دیکھیں مارک کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اسے ہم فرنٹ سائٹ کی گلائی دیں گے جس میں ہماری پلیٹ پڑے گی یہ پلیٹ پڑے گی تو یہ میرا گلائی کور ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں پلیٹ کا نشان لگا دی ہے میں نے یہ میں پلیٹ تھوڑا بڑی لگ رہی تھی تو میں اس کو چھوٹا کر دوں گی 5 inch میں نے 3 inch لے تھی تو میں 2.5 inch پہ نشان لگا لوں گی پلیٹ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب جس میں چھوڑی لگ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے لاؤں سے نشان لگ چکا ہمیں اس کی فٹنگ کروں گی اس طریقے سے دیکھیں میرے فٹنگ ہو چکی ہے ہمیں اس کو الگ کر لوں گی اس طریقے سے پلیٹ پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں نشان لگا لوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگ چکے ہیں میرے بیک سائٹ پہ اور اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے لگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور نشان ہمارے دوسری طرف اتر جائیں گے اس طریقے سے ہمارے نشان پتہ لگنے لگیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نشان بن چکے ہیں اور اس کی سائٹ کی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بیلٹ کی کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہوں گے میری بیلٹ کی کٹنگ یہ میرا جوائنٹ پر ہز کو بھی ملک کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہو گئی ہے میری یہ میرا بیک سائیڈ ہے اب میں اس پر نشان لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں 4 انچ ہے میں نے پلیٹ کا نشان لگا دیتے ہیں اس طریقے سے میں نے 5 انچ لنبائی لیا ہے یہ میرا ایکسٹر کپڑا کا لائننگ ہے تو میں نے شان لگا دیا ہے اس سے پتہ چلے گا میرا ایکسٹر کپڑا ہے کتنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس کا جو گلہ ہے بیک سائیڈ کا اس کو میں بڑھا کروں گی تو میرا گلہ جو ہے وہ 8 انچ کا ہے یہ دیکھیں میں 2 انچ اس کو بڑھا دیا ہے اس طریقے سے ہمیں اس کی گلائی دے دیں گے تھوڑا بڑھا کرتے ہوئے ہلکا سا دیکھیں اس کو راؤن سے دے دیا ہے اس طریقے سے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے یہ میں نے سلیپ کپڑا لیا اس کو میں نے فور کھول کیا ہے یہ میں نے کپڑا تک کم تھا یہ دیکھیں میں اس کی گلائی دیں گے یہ دیکھیں میں نے گلائی دی اس کی گلائی دیں گے اس طریقے سے میرے گلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں میرے گلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے کپڑا لیا ہے یہ جو میرا کمپڑا تھا اس کو اس طریقے سے رکھیں گے رائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرا فرنڈ کی گلائی دیتا اس طریقے سے گلائی دیں گے ہم فرنڈ میں یہ دیکھیں میں نے کپڑا لیا ہے اس پر ہم اپنے لائننگ کا جو کپڑا ہے اس کو بچھا لیں گے اچھے سے دیکھیں میرا کٹنگ ہو چکی ہے اب اسی طریقے سے ہم بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ایکسٹر کپڑے کو لیتے ہوئے نیچے یہ دیکھیں میری کٹنگ ہو چکی ہے اب میں سلیپ کی کٹنگ کروں گی یہ میں نے پر ہول بچھا لیا ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو آپ کو میں نے گلائی بتائی تھی اب اس پر ہم کٹنگ کر کے بتائیں گے اس طریقے سے اس کی ہم گلائی کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم دو پرتوں کو لیتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں اپنے فرنٹ کی جو پٹی ہوتی اس کو میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں میں فرنٹ پٹی کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ جو میں گلے میں لگانے کی پٹی لے رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی چول آئی ہے دے رینج تو ہم اسی طریقے سے پٹی کٹنگ کر لیں گے اس کی اب اس کو اس پر رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں میں نے بلکس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند لیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی